بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن سینہ فرماتے ہیں کہ بغیر بوکے غزہ نہ کھائیں اور جب بوک تیز ہو جائے تو بوکے نہ رہیں بہترین کال ذکر ہے بہترین فعل عبادت ہے اور بہترین خصلت علم ہے قلتِ اقل کا اندازہ زیادہ بولنے سے ہوتا ہے جب آئے دن ہماری رائے بدلتی رہتی ہے تو پھر اپنی رائے پر بھروسہ کیوں کرتے ہو کسی نے ابن سینہ سے پوچھا کہ دن کیسے گزر رہے ہیں آپ نے جواب دیا گناہگار ہونے کے باوجود اللہ کی نعمتیں مجھ پر برس رہی ہیں سمجھ نہیں آتا کہ کس بات پر اللہ کا شکر ادا کروں نعمتوں کی کسرت پر یا گناہوں کی پردہ پوشی پر فقیر کی پہچان یہ ہے کہ اس کی خاموشی فکر کے ساتھ ہو اور گفتگو ذکر کے ساتھ ہو محبت کے لحاظ سے ہر باپ یاکوب اور حسن کے لحاظ سے ہر بیٹا یوسف ہے حقیقی خوبصورتی کا سرچشمہ دل ہے اگر یہ سیاہ پڑ جائے تو چمکتی ہوئی آنکھیں کچھ کام نہیں دیتی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری ہے نظر اس وقت تک پاکیزہ رہتی ہے جب تک یہ اٹھائی نہ جائے اتنا کھاؤ جتنا حضم کر سکو اور اتنا پڑو جتنا جذب کر سکو زیادہ خوشحالی اور زیادہ بدحالی دونوں ہی برائی کی طرف لے جاتی ہیں نکاح سے قبل یہ دو چیزیں لازمی کھاؤ اس سے مردانہ جسم کو طاقت ملتی ہے شیر کی چربی اور روگنے چمبیلی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ